اسی طریقے سے یہ آگ جسم کے گوشت اور پوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دے گی اتنی خطرناک آگ ہوگی کہ انسان کے چمڑیاں اور انسان کے گوشت یہ سب کٹ کر کے جل کر کے الگ ہو جائیں گے ہڈی الگ چمڑے الگ گوشت الگ اور سب ختم ہو جائیں گے دوبارہ پیدا کیا جائے گا ان کو عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی جگہوں پر بیان فرمایا تلفہو جوہم النار وہم فیہ کالحون اسی طرح اللہ نے فرمایا سور مومنون کی آیت ہے کیونکہ چہروں کو آگ جھلسا دے گی ان کے چہروں کو آگ جلا دے گی اور یہ اگدم بلکل سیاہ ہو جائیں گے جل جل کر کے یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو چمنیوں کو دھیڑ کر کے خال کو دھیڑ کر رکھ دے گی سور مارج آیت میں پندرہ اور سورہ میں اللہ نے فرمایا ہے تو یہ آگ کا عذاب ہے اور یہ آگ کی سختی ہے اللہ تعالیٰ اس طرح سے جہنم میں آگ سے جلائے گا یہ آگ جہنمیوں کو نہ زندہ رہنے دے گی اور نہ مرنے دے گی یعنی یہ آگ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ جہنم میں جہنمی نہ تو زندہ رہنے کے برابر ہوں گے اور نہ مریں گے نہ زندہ رہیں گے کہ وہ چلا رہے ہیں چیخ رہے ہیں عذاب اور تخلیف اور سزائیں اور ان کے زندگی بھی نہیں ہے مر بھی نہیں رہے ہیں اور زندہ بھی نہیں رہے ہیں تو یہ جو ہے نہ زندہ رہنے دے گی نہ مرنے دے گی اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ یہ آگ سکر کیا ہے معلوم ہے تم کو یہ سکر وہ ہے نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی یہ جھمنیوں کو ادھیر دے گی اور جہاکحال کو ادھیر دے گی جھلسہ دے گی اللہ نے سورہ آلہ میں فرمایا ہے کہ اس میں برے لوگ جائیں گے نہ اس میں زندہ رہیں گے نہ مریں گے ایک آدمی جو تکلیف میں ہوتا ہے نہ اس کی زندگی ہے اور نہ وہ مرتا ہے وہ زندہ بھی ہے مردہ لاش کی طرح سے تو یہ جہنم میں جھلیں گے اور عذاب میں رہیں گے سزاؤں میں رہیں گے تو یہ طریقے سے ان کے حالت ہوگی